فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا ہے جیت ہر صورت میں قبطان کی ہوگی پی ڈی ایم کے رہنوہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے بات کیوں ہو گئے بے بس ہو گئی حکومت ناکام ہو گئی حکومت در گئی حکومت طاقتور اور آئین کی جنگ ہے اس طاقتور اور آئین کی جنگ میں بے لگام حکومت جیتی ہے یا آئین اس کا فیصلہ کل جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو ٹی وی سکرینوں پر نظر آئے گا اب ہفتوں کی نہیں صرف گینٹوں کی بات ہے کچھ گینٹوں میں اہم ترین بری ڈویلمنٹ آپ کے سامنے آئے گی کون کس کو کس کے ذریعے پروچ کرتا تھا کون کس کو کس کے ذریعے ڈڑاتا تھا کون کس کی جالی آڈیو ویڈیو بنا کر اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا تھا بری اہم ترین خبریں آج آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سعیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سعیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بری اہم ترین خبریں آج آپ کو بتائیں گے اہم ترین ڈویلپمنٹ کیا ہو رہی ہے اہم ترین اور بری خبریں کیا ہیں فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا ہے جیت ہر صورت میں کتان کی ہوگی پی ڈی ایم کی جلاس پہ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کے رہنوہ ایک دوسرے کے ساتھ دستو قریبا کیوں ہوگئے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تین اہم ترین خبریں آج آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک بری خبر نہ دوں آج صبح کپتان جب لاہور سے نکلتا ہے میں نے آپ کو اپنے پہلے بھی لوگ پہ ساری بات بتائی تھی کپتان جب ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے تو اس وقت کپتان کو گرفتار کرنے کا پلان تھی مکمل تیار کپتان کے اردگرد کپتان کی گاری کے اردگرد تین سو سے زائد سیول کپڑوں میں اہل کار صرف کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ تیار ہوای فیرنگ تیار ربر کی گولیاں تیار سب کچھ تیار ہوتا ہے ادھر وزیر تاہلا کی پریس کانفرنس کے بعد نئی ایف آئی آر کے اندراج اس پہ گرفتار کرنا ہوتا ہے مگر عوام کا جمع غفیر اور پھر کپتان کی بہادری ان سب حالات کو دیکھ کر فوری طور پر پلان سیپ پر عمل نہیں ہو سکتا حکومت کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوٹ پہ ہونے والی ہیرنگ یعنی سپریم کوٹ پہ ہونے والی ہیرنگ چار بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ایک نیا کھیل کھیل کے کپتان کو گرفتار کر لیں گے اس لیے لاہور میں بھی کپتان کے گھر 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 ہر چیز اکھار پھینکی جاتی ہے لیکن آپ کو بری خبر دو کپتان تیار تھا کپتان ہر چیز کے لیے تیار تھا کپتان نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کپتان نے اس پلان کے الٹ کیا ہونا تھا وہ بھی تیاری کر رکھی کپتان جب اسلام آباد سے نکلا ساری زمانتے کروانے کے بعد ساری عدالتوں میں پیشی کے بعد تو راستے میں ایک جگہ کپتان کی گرستاری کا اوٹ پلان تھا مگر بے بس ہو گئی حکومت نہ کام ہو گئی حکومت در گئی حکومت کیونکہ عوام کا پریشر عوام کی محبت عوام کا دباؤ عوام کا جذبہ حکومت کے تمام اقدامات کو بالکل نیست اور نبوت کر گیا میں آج آپ کو پہلے بتا رہا ہوں بہت پہلے بتا رہا ہوں پہلے بھی لوگ میں نے کہا تھا کلیکشن کی تیاریاں کر لیں اور اب میں کہہ رہا ہوں لیکشن کی تیاریاں کر لیں کیونکہ جیت ہر صورت میں کپتان کی ہوگی کپتان کو نہل کر دیں گرستار کر لیں چوم مرضی کر لیں ہر صورت میں جیت کپتان کی ہوگی اور ساتھ یہ خبر دیتا چلو کپتان کے جو کھلاری جنہیں گرفتار کیا گیا ہے جنہیں جیلوں میں دور تراز رکھا گیا ہے جنہیں سینی ٹارچر دیا جا رہا ہے وہ سب کے سب بھی آئندہ ہفتے میں آپ کو ریلیز ہوئے نظر آئیں گے جیلوں سے چھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو مرحی اہم چیز ہے بڑا فیصلہ کن محنہ لاؤ گیا ہے طاقتوار اور آئین کی جنگ ہے اس طاقتوار اور آئین کی جنگ میں آئین جیتا ہے یا طاقتوار حکومت بے لگام حکومت جیتی ہے یا آئین اس کا فیصلہ کل جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو ٹی وی سکرینوں پر نظر آئے گا پھر میں آپ کو کچھ ایسے انکشافات کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کون کس کو کس کے ذریعے پروچ کرتا تھا کون کس کو کس کے ذریعے ڈڑاتا تھا کون کس کی جالی آڈیو ویڈیو بنا کر اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا تھا بڑی ہفنا گیم چل رہی تھی اور اس ہفنا گیم میں بہت سے لوگ شامل تھے فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے اب ہفتوں کی نہیں صرف گینٹوں کی بات ہے کچھ گینٹوں میں اہم ترین بری ڈویلمنٹ آپ کے سامنے آئے گی اور ایسی ڈویلمنٹ کے جس کے بعد سیاست میں کئی نئے رخ آئیں گے کئی نئے پہلوں آئیں گے کئی نئی ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو یہ ثابت کر دیں گی کہ آنے والے دن کپتان کی جیت کے دن ہے ایک اور اہم ترین خبر دیتا چلو آج سپریم کور کی سماک کے بعد پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کو میڈیا سے چھپا کر اس اجلاس کو تمام چینل سے چھپا کر کیا جاتا ہے لیکن رپورٹر وہ جو اندر کی خبر نکال لے اس اجلاس کے اندر تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کو سخترین الفاظ میں گالی گلوچ کیا سخترین الفاظ میں دوسرے کے خلاف بولتے ہیں فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ پیپس پارٹی نون لے مولانا اور دیگر سیاسی جماعتیں واضح طور پر کہتی ہیں کہ آپ کو کہتے تھے ہم سب کچھ مینیج کر لیں گے آپ کو کہتے تھے کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا لیکن سمات سے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی مینیج نہیں ہو سکا ہم نے آپ کے کہنے پر کئی ججز پر الزام بھی لگائے کمپین بھی چلائے سخترین کفتگوبے کی اب کیا ہوگا اگر الیکشن ہوگے تو ہمارا کیا بنے گا پی ڈی ایم کے ایک رہنوہ نے احتجاجن اجلاس سے بائیکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگلی جنگ اپنی آؤٹ لننی پڑے گی ہمیں استعمال کیا گیا ہے ہم اپنوں لیک ہو پیپس پارٹی ہو کسی کے کہنے پر نہیں آئیں گے خبر دیتا چلوں جب وہ شخص اٹھ کے جاتا ہے تو دو اور سیاسی جواتیں ایک کا تعلق سن سے اور ایک کا تعلق بلوچستان سے یہ تو سیاسی جواتیں بھی اٹھ کر وہاں سے چری جاتی ہیں اور یہ واضح کہتی ہے کہ اب ہم جا کے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں الیکشن جب بھی ہو ہم سب اپنے زورے بازو پہ لڑیں گے اب بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یعنی پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی مزید کیا ہوگا انتظار کیجئے میرے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ